ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگرد بیٹھے ہوئے تھے کہ تین آدمی وہاں آئے ان میں سے دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے اور ایک واپس چلا گیا پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اس کے بعد ان میں سے ایک نے جب مجلس میں ایک جگہ کچھ گنجائش دیکھی تو وہاں بیٹھ گیا اور دوسرا اہل مجلس کے پیچھے بیٹھ گیا اور دیسرا جو تھا وہ لوٹ گیا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو صحابہ رضا اللہ عنہوں سے فرمایا کیا تمہیں تین آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں تو سنو ان میں سے ایک نے اللہ سے پناہ چاہی اللہ نے اسے پناہ دی اور دوسرے کو شرم آئی تو اللہ بھی اس سے شرم آیا کہ اسے بھی بخش دیا اور دیسرے شخص نے مو موڑا اللہ نے بھی اس سے مو موڑ لیا سحی بخاری حدیث نمبر چھے آسٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص نے اس کی نکیل تھام رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج یہ کون سا دن ہے ہم خاموش رہے حتیٰ کہ ہم سمجھے کہ آج کے دن کا آپ کوئی دوسرا نام اس کے نام کے علاوہ تجویز فرمائیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے ہم نے عرض کیا بے شک اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے کون سا مہینہ ہے ہم اس پر بھی خاموش رہے اور یہی سمجھے کہ اس مہینے کا بھی آپ اس کے نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام تجویز فرمائیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذلحج کا مہینہ نہیں ہے ہم نے عرض کیا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یقیناً تمہاری جانے اور تمہارے مال اور تمہاری آبرو تمہارے درمیان اسی طرح حرام ہیں جس طرح آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے اور اس شہر میں ہے پس جو شخص حاضر ہے اسے چاہیے کہ غائب کو یہ بات پہنچا دے کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ جو شخص یہاں موجود ہے وہ ایسے شخص کو یہ خبر پہنچائے جو اس سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو سہی بخاری حدیث نمبر سلسٹھ سہی بخاری حدیث نمبر سلسٹھ سہی بخاری حدیث نمبر سلسٹھ سالسٹھ سکتا ہے موسیقی